بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں ایک تو ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ امران خان کی تقریر پر پابندی اٹھا دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم نامہ موتل کر دیا ہے جو پیمرہ نے پابندی آئیت کی تھی امران خان کی تقریر پر اور اب اس کی اگلی جو سماعت ہوگی وہ فل بینچ کے سامنے ہوگی اور لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ جس کو سنے گا لیکن آرزی طور پر امران خان کی تقریر ہے اس پر پابندی اٹھا دی گئی ہے یہ پابندی جو ہے وہ انجسیفائٹ تھی ویسے بھی امران خان کے اوپر جو پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ خطاب نہیں کر سکتے ان کی تقریر نشن نہیں کی جا سکتی اور زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ان کی تقریر ریکارڈڈ چلانے پر بھی پابندی تھی حالانکہ ریکارڈڈ میں میڈیا کے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ اگر وہ قابل اعتراض کوئی مباد موجود ہے یا قابل اعتراض کوئی جملہ موجود ہے تو اس کو میڈیا حضف کر سکتا ہے مائنس کر سکتا ہے کٹ کر سکتا ہے نکال سکتا ہے اگر وہ اداروں کے خلاف کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو ریکارڈڈ سوٹس چلانے پر یا ریکارڈڈ تقریر چلانے پر یا اس کا کچھ ٹکڑا چلانے پر بھی پابندی تھی اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی اس ریلی کو دکھانے پر پابندی لگا دی گئی تھی آپ سوچیں کہ ایک الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں بیلیاں سارے ساتھ سے جماعتوں نے کر رہی ہیں وہ ریلی تک دکھانے پر پابندی میڈیا پر لگا دی گئی رات میں ویڈیو نہیں کر سکا کچھ مصروفے دسنویت کی رہی میں بات نہیں کر سکا لیکن کل بہت تکلیف دینے والا دن تھا اور اس میں تکلیف دے سب سے رہا تکلیف دے پہلو یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر سیاسی کارکون بیچارہ صرف سیاسی جدو جہد کرتے ہوئے وہ اپنی نظریات کے لیے سیاسی جدو جہد کر رہا تھا اس کا صرف یہ قصور تھا اور جدو جہد کرتا ہوا بیچارہ جان سے مارا گیا اور وہ جو مارا گیا بیچارہ اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی ہے کہ اس پر تشدد ثابت ہو گیا ہے وہ تشدد سے مارا گیا ہے اس کے باڈی پر تشدد کے نشانات ہیں یہ اس کی ریپورٹ ابھی سامنے آ گئی ہے تو کتنا ظلم ہے کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت کی ریلی پر پابندی لگائیں ریلی نکالنے کا ارادہ رکھنے والے کارکون پر کریک ڈاؤن کریں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے وہ انسانی جانوں اور ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے اور پولیس جو ہے وہ خود گاڑیوں کے شیشے توڑ رہی ہے پہلے مارڈل ڈاؤن میں ہوا تھا گلو بٹنے کیا تھا یہ گلو بٹنے گاڑیوں کے شیشے توڑے تھے پولیس کی مدعی پولیس کے موجودگی میں توڑے تھے لیکن اس دفعہ تو پولیس نے خود دنڈے پر ساکھ گاڑیاں توڑ دی ہیں حالانکہ ان املاک کا کیا شہریوں کی املاک کا نقصان پہنچانا کہاں قانون میں لکھا ہے لیکن بے حص اور بے حیاء جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے باپ کا مال تھوڑی تھا جس کو نقصان پہنچایا اور جس کے شیشے توڑے گئے ہیں تو بہرحال اب یہ ہوا ہے کہ امران خان کی تقریر پر پابندی ہٹ گئی ہے امران خان تقریر کر سکتے ہیں اور ان کی جو پولٹیکل ان کی اگر کو ریلی ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پر بھی پابندی اب نہیں رہے گی آئی ہوپ کے الیکشن کمیشن اس آرڈر کی روشنی میں اس پابندی کو بھی سوری پیمرہ جو ہے اس پابندی کو بھی اٹھا دے گا اب آپ یہ دیکھیں نا میں ذکر کر رہا ہوں کہ لاہور میں جو ہے وہ یہ ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا گیا اب ہوا کیا ہے فواد چودی صاحب مجھے کل نائنٹی ٹو کے آفس میں ملے میں اپنے سٹوڈیو مینٹر ہو رہا تھا اور وہ مالک صاحب کے پروگرام سے باہر آ رہے تھے کر کے تو میں نے کہا آپ تو اسلامباد میں ہیں لاہور میں آج ریلی ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں اسلامباد میں کچھ چیزیں یہاں پر تھی میں اس کے لیے یہاں پر ہوں اب فواد چودی صاحب کل اسلامباد میں تھے اور لاہور میں ان کے خلاف پرچہ درچ ہو گیا کہ وہ ریلی میں نکالنے کے پاداش میں یعنی دفعہ ایسو چوالیس نافذ تھی آپ نے دفعہ ایسو چوالیس کی خلاف پرچہ کی ہے تو آماد ازر یہ وہ فواد چودی کا نام بھی اس میں ٹھوک دیا ہے فواد چودی ہیں ہی نہیں لاہور میں ان کا نام بھی ڈال دیا ہے کہ یہ ریلی نکال کے خلاف پرچہ کالون کے خلاف پرچہ کر رہے تھے یعنی اندازہ سے نام ڈالی جا رہے ہیں بھائی ویریفائی تو کر لو کہ فواد چودی جو ہیں وہ کہاں ہیں وہ موجود ہیں نہیں ہیں تو یہ تو کم از کم دیکھ لو تو ایک تو یہ معاملہ دوسرا جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک الزام مسلسل مریم نواز کی طرف سے لگ رہا تھا اور مریم نواز مسلسل یہ الزام آئیت کر رہی تھی کہ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے امنان خان کو سپورٹ کیا اور نواز شریف کی حکومت ختم کی اور ان کے خلاف فیصلہ کرایا اور وہ جب پنامہ کا فیض تھا وہ اس سب انہوں نے کرایا تو بالاخر جنرل فیض حمید نے اپنی زبان کھول دی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس پر اپنا بیان اپنا موقف جو ہے وہ جاری کروایا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج میں جو ہے وہ ایک میجر جنرل کچھ نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف ہوتی ہے اور کبھی کوئی ایک اکیلہ میجر جنرل اپنی مرجسے کوئی فوج وہ فوج کے ڈسپلن میں ہوتا ہے وہ کبھی کوئی ایسے نہیں کر سکتا کہ اس کا جی چاہے گا تو وہ کر لے گا اور پھر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں پانس لوگ چار پانس لوگ ہوتے ہیں آرمی چیف ہیں سب سے بڑی بات پھر سی جی ایس ہوتے ہیں ان کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں پھر دی جی آئے سائی ہوتے ہیں پھر ڈی جی سی ہوتے ہیں ڈی جی ایم آئے ہوتے ہیں تو یہ پانچ چار پانچ لوگ جو ہیں ان کو آپ اسٹابلشمنٹ کرا دے سکتے ہیں یہ سب لوگ مل کر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے کوئی ایک نیچے سے آفیسر تنہا فیصلہ کر کے کہ میں نے نواز شریف کی حکومت ختم کرنی ہے تو وہ اکیلا نہیں کر سکتا ویسے اس مبارک نکتہ یہ ہے کہ جب فیض عمید نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ یہ اسٹابلشمنٹ نے کیا یا نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹابلشمنٹ اگر کر رہی ہے تو ایک اکیلا میجر نہیں میں نہیں کر رہا تھا پھر آرمی چیپ بھی ہوں گے اس میں پھر ڈی جائے بھی ہوں گے اس میں باقی لوگ بھی ہوں گے اس میں اگر یہ الزام میرے اوپر ہے تو تو بہرحال جنرل فیض عمید پر چونکہ مسلسل مریم نواز الزامات لگا رہی ہے ان کے کوٹ مارشل تک کا مطالبہ کر دیا کہ ان کا کوٹ مارشل کیا جائے تو اس کا جواب جو ہے وہ انہوں نے ایک پیغام جاری کروا کہ کامران خان صاحب کو انہوں نے بیغام بھیجا اور وہاں سے جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے چیز آئی ہے ایک اور میں آپ کو بتا دوں اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہوں نے اچھا چلیں اعتزاز احسن صاحب کے بعد میں آخر میں کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات کر دوں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پورے الیکٹرال پروسس ہے اس پر شکوکو شبہات کا اظہار تو کری رہی ہے اور وہ پہلے ہی کہہ رہی ہے پہلے امنان خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ ہم اس جو یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یا چیف الیکشن کمیشن ہے ان کے انڈر الیکشن میں نہیں جائیں گے یہ ان کو تبدیل کیا جائے لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے کہ امنان خان کو الیکشن کا بائیک آٹ کر نہیں سکتے اور الیکشن چیف الیکشن کمیشن کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے تو اسی الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے الیکشن میں اترنا ہے تو یہ تو جو ہے وہ یہ ایسی ہون ہے لیکن اب جو چیزیں اب ہو رہی ہیں مثلا ہوا کیا ہے کہ آروز جو ہے وہ لینے ہوتے ہیں پنجاب میں الیکشن شیڈول آ گیا ہے تو جو آروز ہیں وہ بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں اب بیوروکریسی جو ہے وہ زیادہ تر آپ جانتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے یا نگران حکومت بھی اس وقت موجودہ حکومت ہی ہے کل جو کچھ ہوا ہے اور آمیر میر صاحب نے جس طرح کا بیان دیا ہے وہ ایک پولٹیکل جو ہے وہ پوری ایک تھوٹ رکھنی یعنی وہ کہیں سے نہیں لیکھتا کہ نگران وزیر کا وہ بیان ہے جو کاشیف باسی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو یہ عدالت میں تو جاتا نہیں ہے عمران خان اور عدالت میں تو بہانہ بنا کے بیٹھا ہوں یہاں ریلی کر رہا ہے تو کاشیف باسی نے کہا کہ بھئی آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جاتا یا نہیں جاتا آپ کو کہا جائے کہ آپ پکڑ کے عدالت لائیں آپ کو کیا کام ہے اس بات سے نگران حکومت آپ الیکشن کے حد تک اپنا موقف رکھیں اور الیکشن میں جائیں تو یہ نگران حکومت کہیں سے نگران حکومت نہیں لگ رہی یہ ایک پارٹی ہی ہے تو اس پارٹی نے جو نگران حکومت بن کے اس وقت پجاب میں حکومت کر رہی ہے اس پارٹی نے اپنی مرضی کے جو ہے وہ لگانے یہاں پر بیوروکریس اور جو بیوروکریس یہ اپنی مرضی کی ہوگی تو آروز بھی اپنی مرضی کے نکل آئیں گے تو پاکستان طریقہ صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو آروز ہیں وہ عدلیہ سے جو ہے وہ نہ لیے جائیں عدلیہ سے لیے جائیں وہ بیوروکریس نہ لیے جائیں پہلے عدلیہ کو ایک لہور ایک کورٹ کو خط لکھا گیا تھا جو مہادر عدلیہ کے لوگ نے تو اس وقت ریجسٹرار کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا لیکن اب سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے اب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگزیکٹیو کی ذمہ داری ہے تمام ادارے ذمہ دار ہیں آرٹیکل 220 کے انڈر کہ وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں تو اب اگر دوبارہ خط لکھا جائے عدلیہ کے لیے یا لاہور آئی کورٹ کے ریجسٹرار کے نام پر الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ ہمیں سپورٹ دیں آروز چاہیے تو اب وہ ضرور دیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر اس پر پاکستان طریقہ انصاف نے عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر جو ہے یہ بیروکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آروز ان کے ہوں گے تو یہ دھاندری کا منصوبہ ہو سکتا ہے آخری بات یہ ہے کہ اعتزاز حسن صاحب ڈڑ گئے ہیں اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے ہم بطور وکلا کمیونٹی چیف جسٹس کے آرڈر جو ہیں جو انہوں نے آرڈر دیا ہے اگر وہ وائلٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کا حکم وائلٹ ہو رہا ہے چیف جسٹس کا حکم وائلٹ ہو رہا ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے واضح طور پر انہوں نے کہا دیا ہے یعنی عدالت میں جائیں گے تحریک چلائیں گے کوٹ میں جا کے یہاں پر تو اب یہ نظر آرہا نا کہ واضح طور پر دو لائن نظر آرہی ہیں حکومت ورسس سپریم کورٹ یا اسٹابشمنٹ ورسس سپریم کورٹ تو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈرمائن کر کے اس کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ویلیو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو لازمی بات ہے کہ ایسی صورت میں پھر جو ادارہ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا وکلہ کمیونٹی کو تو اعتزاز حسن نے اس کا اعلان کر دیا ہے میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں 30 سیکنڈ میں سن بھی لیجئے کہ اعتزاز حسن صاحب نے کیا کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن جو سادشے اب ہو رہی ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اس کے خلاف سادشے ہوئی اس کے فیصلے کو یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کے طاعت الیکشن پنجاب کا ہو رہا ہے الیکشن کو کسی بار نے نوے دن سے زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی جو میکمہ کرے گا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے جو میکمہ کرے گا کہ میں رینجر نہیں دے سکتا ترسل نہیں دے سکتا وہ میکمہ توہین عدالت کر رہا ہوگا ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سادشے اب ہو رہی ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف میں پاکستان کے وقلاء کی جانب سے یہ انتہار درست جانتے ہوئی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن تو یہ اعتزاز حسن صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے سن لیا اجازت دیجئے اللہ حافظ